بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹرنٹ سٹائل دیسی مرک کڑاہی تو اس کے لیے ایک کلو میں نے یہاں پر گوشت لیا ہے دیسی مرک کا تو یہ تقریباً دو کلو گوشت تھا دیسی مرک کا اور اس میں سے میں نے صرف ہڈی والا گوشت لیا ہے اور بون لیس جو تھا وہ میں نے الگ کر دیا ہے کڑاہی میں اگر آپ چاہیں تو مکس گوشت بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں ہڈی والا لے رہی ہوں پریشر ککر میں ہم اسے پکائیں گے تو اس کے لیے تین چھوٹے سائز کے پیاز تھے میرے پاس ہم لوگ گریوی تھوڑی سی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے تین چھوٹے سائز کے پیاز لیا ہے اگر آپ کو زیادہ گریوی نہیں پسند یا آپ نہیں چاہتے کہ زیادہ گریوی ہو تو آپ ایک پیاز بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور باریک کٹ لیں یا موٹا وہ آپ کے اپنی مرضی ہے ہم اٹھے بھی کٹیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پیاز جو ہیں وہ گل جائیں گے پریشر ککر میں دیسی مرک کا جو گوشت ہوتا ہے ویسے بھی وہ پریشر ککر میں گلانا پڑتا ہے کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے سارا گوشت ہم نے پریشر ککر میں ڈال دیا اب ساتھ ہی ہم اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹروں کا چھلکہ میں نے پہلے سے اتارا ہوا ہے اگر آپ ثابت اس میں ڈال دیں گے تو بعد میں آپ چھلکہ اس کا ریموو کر دیجئے گا ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن جو تھا کرش کیا تھا میں نے اور اس میں میں نے ایک کپ پانی کا شامل کر لیا تو یہ والا پانی جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ادرک اور لہسن جو ہے وہ ہم نے ڈسکارڈ نہیں کیا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اگر آپ بھی کمرشل طریقے سے کڑاہی بنانا چاہتے ہیں تو لہسن اور ادرک کو ایک لٹر پانی میں ڈال کر آپ نے بوائل کر لینا اور وہ والا پانی آپ نے جو ہے کڑاہی میں استعمال کر لینا ہے تو اب ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں آدھا لٹر اگر ضرورت ہوگی تو بعد میں ہم اور پانی ایڈ کر دیں گے ویسے تو جب کڑاہی وغیرہ بنائی جاتی ہے تو اس میں زیرہ نہیں ڈالا جاتا میں نے جسٹ چیکن کا فلیور چینج کرنے کے لیے ابھی اس میں زیرہ ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ دردری کٹی ہوئی لال مچ اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ یا آدھا چائے کا چمچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بس یہی چیزیں اب ہم نے اس میں ڈال لی ہیں ایک دفعہ مکس کر لیں گے گھیجہ آئیل ابھی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا تو پانی اس میں تھوڑا سا ہم اور ایڈ کریں گے یعنی 300 ایمل کے قریب اس میں اور پانی ڈالیں گے یعنی کہ گوشت ہمارا اچھا سے پانی کے اندر ڈپ ہونا چاہیے اب ہم اس کا کور جو ہے وہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر ویٹ رکھیں گے اور آپ نے درمیانی آنچ پہ اسے پکانا ہے تقریبا 20 منٹ کے لیے اور جب تک گوشت آپ کا گل نہیں جاتا تب تک آپ نے اس میں اگر آپ کو ضرورت ہے تو پانی اور ڈال کے آپ نے گوشت کو اچھا سے گلانا ہے اب آپ اس کے اوپر ویٹ رکھیں اور 20 منٹ اس کے بعد آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں جب ویسل سٹارٹ ہوگی اب یہ جو آپ چتنا بھی پانی دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہم نے تیز آنچ پہ خوش کر لینا ہے کیونکہ گوشت اچھا سے گل چکا ہے ابھی بوٹی میں تھوڑی سی جان ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں دہی بھی شامل کرنا ہے دو کھانے کا چمچ پھر کر میں نے باریک جو سبز مرچیں ہوتے ہیں تیکھے والی وہ والی اس میں کات کر ابھی ڈالیے تو مرچوں کا بھی اچھے سچ لیور آ جائے گا چکن میں تو اس کی بنائی کرتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کوکنگ آئل آپ کوکنگ آئل کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے تین چوتھائی کپ کوکنگ آئل اور اس کی اب ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک اس کا تمام پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس میں دہی ایڈ نہیں کرنا تو اچھے سے ہم اس کا پانی پہلے خوشک کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر پہلے بھی ہم نے ڈالا تھا تو اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ زیرہ ڈال رہے ہیں آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ بھر کر ہم اس میں ڈال رہے ہیں خوشک دھنیا پاوڈر اسی پوائنٹ پر آ کر آپ نے کالی مرچیں ایڈ کرنی ہے آدھا چاہے کا چمچ یہ جتنی بھی چیزیں میں ڈال رہی ہوں یہ نورمل ہے زیادہ سپائسی جو کڑاہی ہے وہ میں نے نہیں بنائی اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ مرچوں کی کونٹیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا کپ میں نے اس میں پھینٹا ہوا دہی شامل کیا ہے دہی آپ کڑاہی جب بھی بنائیں تو کم اسعمال کیا کریں اس سے یہ ہے کہ دہی جو ہے اگر کھٹا ہوگا تو کڑاہی میں کھٹاس زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ اچھا فلیور نہیں آئے گا د اب جو ہے آئل جو ہے وہ سیپیٹ ہو چکا ہے مسالے سے اب ہم اس میں جولین سلائس کی ہوئی ادھرک جولین سلائس کی ہوئی چند سبز مرچے اور کٹا ہوا دھنیا شامل کر رہے ہیں ایک سے دو منٹ ہم اس کی بنائی کریں گا اور اس کے بعد ہم چھولا بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کڑاہی ہماری تیار ہو چکی ہے ریسٹرنٹ سٹائل دیسی مرک کڑاہی تیار ہے ہماری آب آپ اسے سرب کیجئے گرم گرم نان اور روٹیوں کے ساتھ میں ریسپی اچھی لگیا تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ